بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہے جی بارہ سپتمبر دو ہزار اکیس تو کچھ باتیں ہیں کچھ انفارمیشن ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو کیوٹو بیس کیمپ کو پر جانے کے لیے آپ کے پاس دو رستے ہوتے ہیں ایک رستہ تو ہوتا ہے اسکولی والی سائٹ سے اور دوسرا رستہ ہوتا ہے خوشویویلی والی سائٹ سے جو اسکولی ویلیج ہے وہ ہے شیگر والی سائٹ سے اور خوشویویلی جو ہے یہ آتی ہے کھپل والی سائٹ پہ اس ولاک کے اندر میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا کہ اگر آپ نے کیوٹو بیس کیمپ تک جانا تو کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور ہم وہاں پہ کیسے جا سکتے ہیں اور یہ کتنے دن کا ٹریک ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک بابا جی ہے لیٹل کریم بڑے ہو چکے ہیں انہوں نے چودہ سال کے عمر کے اندر یہاں پہ ٹریکنگ سٹارٹ کی تھی آپ بڑے ہو گئے ہیں دوہزار سترنگ بعد انہوں نے کوئی ٹریکنگ نہیں کی تو ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں تو خانم علی بھائی اگر کوئی بندہ پنجاب سے یہاں سے کیوٹو بیس کیمپ کا ٹریک کرنا چاہتا ہے اس ہوشویویلی سے تو اس کی آپ نے مکمل انفارمیشن جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں ٹریکنگ کا وہ کام خرچے کے اندر کیوٹو بیس کیمپ کا ٹریک کر سکیں تو کینڈلی ہمیں بتائیں ادن بھائی میں آپ کو مطلب سکردو سے کیوٹو بیس کیمپ کا میں بتاتا ہوں ویاہ ہوشویلی تو اس کیلئے سب سے پہلے آپ کو سکردو سے آپ کو اپنے فائلز وغیرہ ڈاکومنٹیشن آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوں گے یا انڈیویڈویلی تو وہ پسیبل نہیں ہے آپ کسی ٹریول ایجنسی کے تھوہو کر کے پھر آپ پراورٹ گاڑی میں آنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے ہائر کر سکتے ہیں تو وہ تقریباً پندرہ سولہ ہزار سے اوپر میں آپ کو ملیں گے یعنی کہ سکردو سے خوشیلیل تک پندرہ ہزار سولہ ہزار سے اوپر میں آپ کو گاڑی ملے گی ٹیزٹ وغیرہ اس طرح کی ہے جو ہائی فائی اور لوکل گاڑی لوکل گاڑی آپ کو خپلو تک آپ کو ساڑھی تین سو روپے میں لوکل گاڑی ملے گی ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ پھر خپلو سے آپ خوشیل تقریباً دو سو روپے میں آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں گاڑو میں لوکل جو ٹرانسپورٹ کیے تھو اور یہاں سے تو پھر وہاں سے خپلو سے آپ در دو سو روپے میں آپ خوشیل پہنچیں گے خوشیل سے آپ کا ٹرک شروع ہوگا خوشیل سے آپ نارملی چار سے پانچ دن میں آپ پہنچ سکتے ہیں کیٹو بیس کیم تک تو اس کے لئے یہاں سے آپ کو زاہری بات ہے پوٹر وغیرہ گائیڈ وغیرہ ڈاکومنٹیشن کر کے کسی ٹریول ایجنسی کے تھو آئیں گے تو وہ سارے چیز آپ کو پروائیڈ کریں نہیں کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ فائل بنا کے یہاں آئیں گے یہاں سے آپ گائیڈ ہائر کریں گے کک ہائر کریں گے پوٹر ہائر کریں گے تو یہاں سے آپ کو منیمم جو آپ کو خرچ آئے گا کم زکم آپ کو تحریباً ساٹھ سے ستر ہزار روپے میں آپ کی اٹو بیس کیم جا کے واپس پہنچ سکتے ہیں اور کم وقت میں یعنی کہ اسکولی والی سائٹ سے جائیں گے تو ادھر سے ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن رستہ آسان ہوتا ہے جی ملکہ اگر آپ ہوشی ویلی والی سائٹ سے جائیں گے تو یہاں سے پریک کم ہوگا لیکن مشکل ہوگا ہاں وقت بھی آپ آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور سمپل بات یہ ہے اس میں صرف ایک پاس ہے غنڈوغرو پاس یہاں پہ جندے بھی پھارن رہتے ہیں ٹریکنگ کے لئے وہ خالی غنڈوغرو پاس کو کراس کرنے کے لئے آتے ہیں ان کا تو یہاں سے آپ جائیں گے تو تھوڑا سا یہاں پہ ایسنٹ جو ہے تھوڑا سا وہ مشکل ہے چڑھتے ہوئے نا سانس کا تھوڑا سا پھول جائے وہ مسئلہ ہے باقی ہے جو اچھی طرح جن کا سٹیمنہ جو صحیح ٹریکنگ میں اور سپارٹ وائیکنگ میں تو ان کے لئے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تو آپ کم وقت میں یعنی کم خرشے میں آپ خوشے سے تاریمان ساٹھ سے ستر ہزار روپے میں یہاں سے جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کم سے کم آپ کو ایک بندے کے لئے دو سے تین پوٹر پلس گائیٹ پوک اگر آپ ہائر کر کے یہاں سے جائیں گے تو ساٹھ سے ستر ہزار روپے میں آپ کی اٹو بیسکرم جا کے واپس پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ کہ پہلے آپ فائل بنوائیں گے جی جی اس کے بعد آپ نے خوشے بھی لیا ہے ہاں آنا ہے ایسے ابھی اس طرح ہے نا پاکستانی گورنمنٹ نے ابھی جو میس ایڈونچر ہے اس کو ختم کیا ہے یہ اس طرح ہے پروسیجر آپ کسی ٹریول ایجنسی کے ہی تھرو آئیں گے تو آپ کے لئے وہ بہتر ہوگا اگر اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی ٹریول ایجنسی کے ہی تھرو آپ وہ سارے چیزیں فائل وغیرہ بنا لیں باقی ان سے کہیں باقی پورٹر وغیرہ یہ سارے چیزیں فیل میں جتنے بھی وہ ہوگا وہ ہم خود ہوا ہے آپ صرف فائل کی حد تک آپ ان سے چارچ ساکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ ٹریول ایجنسی سے مل کے ان کے ذریعہ آپ فائل کمپلیٹ کریں جو داکومنٹس ہوتے ہیں وہ داکومنٹس فائل کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ ادھر خوشے بھی لیا آجائیں ہاں اس میں فوٹ وغیرہ آپ پورٹر وغیرہ ان کو کہہ دیں بھائی وہ اس میں شامل نہیں ہے میں خود سے وہ چیزیں بندے بس کروں گا وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ مطلب کم سے کم آپ پر ڈیپین ہوتا ہے چیزوں کو کم سے کم لے کر جانے کی کوشش کریں تو آپ اس سے بھی کم خرچے میں پہنچ سکتے ہیں اگر بندے زیادہ ہوں گے پھر مزید خرچہ کام ہو جائے گا ہاں ڈیپینٹلی بندے جتنے آپ کے زیادہ اس میں گروپ میں بندے زیادہ ہوں گے اتنا آپ کو ظاہری بات ہے ایکسپنسز کم ہوں گے وہ اس طرح ہے آپ کو جاتے ہوئے کوئی گائیٹ کوک اگر یہ چیزیں آپ کو ٹین وغیرہ سارے چیزیں آپ کو لینا ہوں گے تو اگر آپ ایک دو تین چار بندے ساتھ ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ شیئر کریں گے گائیٹ کا خرچہ بھی کوک پوٹر وہ سارے چیزیں شیئر ہو جائیں گے تو آپ کو جب بندے جتنا زیادہ ہوں گے اتنا ایکسپنسز کم ہوں گے یہ تو بالکل ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ایک مندہ کیلہ جا رہا تو کوک کا خرچہ سارے ایک اوپر پڑھنا ہے اگر دس بندے ہیں تو ایک مندے کا خرچہ دس اوپر ڈوائیٹ ہو جائیں گے چاہے وہ گائیٹ ہے چاہے وہ کوک ہے بلکل بلکل وہ اچھا ہے کیونکہ ایڈونچر میں آپ کو جتنے بھی بندے بندے مطلب نارمل نا دس سے بارہ نفر سے زیادہ نہ ہوں سات آٹھ سے کم نہ ہوں تو جائیں گے تو آپ کو جانے بھی بھی کمپنی بھی اچھے ملیں گے جاتے ہوئے دوستوں کے ساتھ یہ بھی اچھا ہوتا ہے اکیلے بندے جانے میں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اکیلے جانا پسند کرتے ہیں لیکن گروپس کی شکل میں نا زیادہ ممبر ہوں تو آپ کیونکہ خرچہ بھی کم ہے اور انجوائی بھی آپ زیادہ کریں گے تقریباً کتنے دن جانے کو لگتے ہیں یہاں سے کیٹو بیس کیمتر جانے میں آپ کو میکسیمم میں بتا رہا ہوں آپ کو پانچ دن میں آپ کو اٹھ سکتے ہیں یہ میکسیمم ہے ہاں مینمم آپ چار دن چار دن میں آپ کو اٹھ جائیں گے آتے ہوئے آپ لوکل جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لوکل ایک بندہ ہے وہ آپ کا تقریباً ایک دن میں بھی وہ یہاں پہنچ سکتے ہیں اور جو پنجاب چاہت میں وہ تو ایک دن میں پنجاب نہیں وہ تین دن میں تقریباً تین دن میں واپس ان کے ساتھ سے آٹھ دن کے اندر بندہ ہاں مکمل رونڈ ٹرپ ہو سکتا ہے اس کا تو آپ اپنا موبائل نمبر یہاں پہ میرے ہاں میں کوئی نیٹ ورک نہیں چلتا یہاں پہ کوئی نیٹ ورک نہیں چلتا ہمارا ریفیجو ہوتل کا یہاں پہ نمبر ہے پی ٹی سیل نمبر بھی ہے ساتھ میں ہمارا ایک سکام وائلیس سسٹم ہوئے ہے تو آپ جو نمبر ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ اگر کوئی بندہ کنٹیکٹ کرنا چاہتا ہے یہاں پہ آنا چاہتا ہے نمبر 03555907158 07158 اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہو کوئی اور نمبر بھی ہے اس کے علاوہ یہ پلس پی ٹی سیل نمبر بھی ہے ہمارا یہ تیمپریری طور پر ابھی بلاک ہے 05816482488 05816482488 یہ ہمارے ہوتل کا نمبر ہے چودہ سال سے تغریب ان دو حضر ستارہ میں حجی صاحب نے فیر ٹرکی مونٹینیرنگ کا سلسلہ ابھی صحت کی وجہ سے انہوں نے ابھی عمر بھی ان کی کافی آ چکے ہیں لیکن یہ بہت ہی ماشاءاللہ سے بڑا سٹرانگ بہترین اور تکڑا اس زمانے میں چھوٹا عمر تو حجی صاحب تقریباً کیٹو کی طرف مطلب مونٹینیرنگ میں گشبروم ون ہو گیا گشبروم ٹو ہو گیا بروڈ پک ہو گیا کیٹو وہاں حجی صاحب تو ہم کتنی دفعہ ہزاروں دفعہ گئے ہوں گے لیکن کیٹو پر حجی صاحب پندران دفعہ انہوں نے کلائم کیے ہیں کیٹو پندران دفعہ کیے ہیں ایک دفعہ وہ سیکسس ہو گئے کیونکہ یہ ایچ وجہ سے تھا اگر وہ پندران دفعہ ان کو فریلی چھوڑ دیتا تو وہ یہ پندران چھوڑیں اب بیس دفعہ بھی یہ کر سکتا تھا ماشاءاللہ سے بہت ہی تکڑا سٹیمنا والا بندہ تھا لیکن اس وقت جتنے بھی جو فارن ان کو ہائر کرتا تھا وہ یہ کہتا تھا بھائی انہوں نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے اوپر جانا نہیں ہے اس وجہ سے حجی صاحب ایک دفعہ ماشاءاللہ سے انہوں نے سمیٹ کیا تھا لیکن مونٹینیری میں یورپ میں ان کا بہت بڑا ایک نام ہے ان کی بہت سارے ریکارڈز ہیں جس طرح گشب روم وان پر انہوں نے حجی صاحب نے سولنگ گھنٹے کی ریکارڈ مدت میں بیس کیم سے کیم پھور تک بیس کیجز اوپر انہوں نے وز انہوں نے اٹھا کے کیم پھور پر انہوں نے فوت ڈراب کر کے بیس کیم پر پہنچ گیا تو وہاں جو کلائمبرز اوپر کلائمبنگ کر رہے تھے سمیٹ پر گئے تھے انہوں نے کہا تھا بھائی یار ہم سمیٹ سے آ کے تقریباً وہ پندرہ سولنگ گھنٹے میں واپس پہنچے تھے کیم پھور پر تو انہوں نے کہا بھائی یار ہمارے یہاں تو موجزہ ہو گیا ہمارے یہاں پر فوت پہنچ گئے ہیں تو نیچے سے انہوں نے کہا بھائی یہ ماشاءاللہ سے کہہ سکتے ہیں موجزہ ہی ہوا ہے حجی صاحب دیکھو یہ ہمارے ساتھ ایک لوپورٹر تھا ان کی مہربانی سے سولنگ گھنٹے کی مدد میں آپ لوگوں کو خورا پہنچا ہے تو اس کے علاوہ حجی صاحب نے بروڈ پک پر پچیس کیجی کا پیرگلائیڈ آپ کو پتہ ہے نا پیرگلائیڈنگ کرنے کے لئے وہ کوئی ٹیم تھا اس میں دو بندے تھے ایک کا اس نے خط اٹھا کیا تھا دوسرا حجی صاحب نے ایک سمیٹ تک انہوں نے لے گیا بروڈ پک کے تو ان کے پاس بہت سارے کارنامیں حجی صاحب کے تو حجی صاحب نے پاکستان کو یعنی پوری دنیا کی مونٹرنیرنگ کو ان کی وجہ سے ایک نام ہے تو ابھی بھی ماشاءاللہ سے ان کی کمیونٹی کے لئے چیریٹی پر بہت سارے حجی صاحب کام کر رہے ہیں تو جن میں یہ ریفیجیو ہوتل ہو گیا ان کا کوئی دوست تھا تو انہوں نے حجی صاحب کو کہا تھا بھئی ہم آپ کے لئے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کے دیں گے کیونکہ آپ کی عمر بھی کافی آ چکی ہیں لہٰذا ہم آپ آرام سے بیٹھیں اپنا گزارہ کریں تو انہوں نے کہا تھا بھئی مجھے الحمدللہ چلو میرے اپنا گزارہ تو ہو جاتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اگر آپ کام کریں گے تو کمیونٹی کے لئے کریں یہاں پہ ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ سکولرشپ کے فارم میں اچھا بہت سارے مطلب غریبوں کو نیڈی فیملیز کو یعنی کی سپلائیز کے فارم میں بہت سارے کام حجی صاحب نے کیے ہیں تو اب بھی جاری ہے ان کے نام پہ تو ماشاءاللہ سے ان کی مہربانیہ ہے بابا جی کیا حال چال ہیں مجھے اللہ کو شکر ہے بسا ٹھیک ہے جی پہلے سے سنا تکاہ کافی بیمار ہو گئے ہیں جی جی بہت بیمار تو بہت ہو گئے ہیں پھر ابھی آپ کا علاج کس ملک سے ہوا ہے یہ بیمار تو مجھے کینیڈا سے ہو گیا کینیڈا سے علاج ہوا ہے آپ کا نہیں نہیں کدھر ہاں کینیڈا سے یہ بیماری لگ گیا تھا اچھا انیٹسو ناؤوے میں اچھا تو علاج تو سپین میں بھی کیا تھا تو یہاں آکے رولپنڈی میں بھی کیا تھا سکاردو میں بھی کیا تھا صحیح بہت سے جیسے میں فوجوں کو مہربانی آخبات جو پاکستان میں تو بہت آمر لے تو یہ انفارمیشن تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں کھپلو سے چلا تقریباً یہاں میں تین گھنٹے کے در پہنچا ہوں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ کےٹو بیس کیم تک جانے کا شوق رکھنے وہ جا سکیں کم سے کم خرچے کے اندر تو بس آج کے لیے اتنی کافی تھا ملیں گے انشاءاللہ ایک نائی سفر ایک نائی ویڈیو کے اندر تب تک نیابنے بھائی کو اجازت اللہ حافظ یہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارہ ویو ہے اور ادھر سے ہی جو نا کےٹو بیس کیم کا ٹریک سٹارٹ ہو رہا ہے اس جگہ سے تو یہاں پہ یہاں پہ گندم جو پک چکی ہے آج اسمبر کی بارہ تاریخ ہے یہاں پہ گندم کارٹ کے رکھی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے نا جب یہ خوشک ہو جائے کہ پھر اس کو یہ تھریشر کے ذریعے نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارہ ویو ہے سامنے دیکھیں اوپر بادل آئے ہوئے ہیں ہلکے ہلکے اس طرح بھی یہی سین ہے اور ادھر بھر پڑے ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارہ ویو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ